بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ گھریت سے ہوں گے تو اچھا بھئی آج جو ہے کافی عرص کے بعد ویڈیو بنا لگوں تو کیا تھا کہ بھئی آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے کہ بھئی یہ ویڈیو بنا دو وہ ویڈیو بنا دو تو بھئی جو بھی آپ کو کس طرح کی کوئی انفرمیشن چاہیے تو بھئی آپ جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں تو کیا کریں کمنٹ بھئی تو اس کے بعد بھئی یہ تھی میری بھائی کی سیٹ سب سے پہلے سیٹ چیک کریں بھئی کیا حال کیا بھئی سیٹ کا میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ فوم اگر اس کے اندر لگائے تھے تو لیکن کیا ہے کہ میں نے کہا بھئی آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ایک تکان تھی وہاں پہ تو وہاں سے بھئی جو ہے میں نے سیٹ تیار کروائی ہے تو جسٹ میں نے اس کا صرف کوری چینج کروایا تھا تو ان بھائی لوگوں نے مجھے کمال ہی کر دیا تو اس لیے بھئی جو ہے میں آپ کو تو ڈس انفرمیشن اس کے سیٹ کے بارے میں دے رہا ہوں تو سب سے پہلے بھئی یہ ہے نرم یہ جو ہے سن دو ہزار تیرہ مارڈل کا یہ جو ہے نیو جو مارڈل ہے نا ان کا یہ ہے سیٹ ہے ٹھیک ہے بھائی کی جو سیٹ ہے نا وہ ہے یہ ہے بالکل نرم ہے تو جو نرم سیٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ کیا ہے کہ بھئی آپ کافی دیے تک ہوتا ہے ہارڈ وہ بھئی ہارڈ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ زیادہ مسئلہ کرتا ہے جلد جلدی بندہ اتنا دور سفر کرے تو بندہ زیادہ تھا کہ بجاتا ہے تو یہ بالکل نرم سیٹ تھی اس لیے بھائی میں نے کہا کہ بھائی جو ہے یہی سیٹ لگے گی ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ یہ جو ہے میری پرانی سیٹ کے تو کیل وغیرہ میں نے لگا کے جوڑا تھا تو لیکن کیا ہے کہ یہ ایسے نہیں جوڑنا آپ نے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی یہ دیکھ لیں یہ کیل ہے ان کو نکال لیں تو اس کے بعد بھئی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کیل لگانے تو اس کے بعد بھئی چینل پر اگر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ بھئی اس طرح کی جو ہے ویڈیو انفرمیشن جو ہے آپ کو ملتی رہی تو تو میں بھی بھئی جگار ہی لگا کے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جگار جو ہے کمال کے ہوں گے تو اسی طرح جو ہے آپ کو میں مختلف طرح کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ جو ہے سیٹ کم ہم جگار لگا لیں تو آپ نے کرنا کہہ وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے بعد بھئی یہ جو یہاں پہ نٹ کاؤلے لگتے ہیں یہ میں ٹوٹے ہوئے تھے تو کیا تھا کہ بھئی وہ بھی میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ کوئی پتری بغیرہ میں لگا لوں گا اس لئے میں نے کہا کہ بھئی پرانی یہی سیٹ چلے گی تو یہ چار پانس ہوگی ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا نہیں بھئی ہم اپنا جو گار لگائیں گے یہی چلائیں گے تو اس کے علاوہ کیا تھا کہ بھئی وہاں پہ ایک بائیک آیا بھا تھا تو وہاں پہ یہ جو یہ لیلن کا نیچے لگا میں نا یہ بھئی اس نیو مارڈل کا جو ہے سن دو ہزار بائیس مارڈل جو آیا ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کا بھئی یہ ٹوڑ گیا تو اس نے دو یا تین دن ہوئے نکال لیا ہے نکال کے لیا ہے نئے بائیک تو وہ اس نیچے سے کریک ہو گیا تو یہ بھئی جو ہے یہ وزنی بھی ہے اس سے وزنی بھی تھا تو اس کے علاوہ کیا تھا کہ یہ جینمن تھا کافی پرانا تھا پرانے مارڈل کا جو ہے وہ خاص جو ہے نا جینمن جتنے بھی جو پرانے مارڈل ہیں ان کے لوہا ہو گیا یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی وہ باری ہے ٹھیک ہے نا تو کافی جو ہے پائیدار ہے اب تو زیادہ جو ہے مسئلہ کرنے ہلکی چیز دے رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہ پرانے ہی یوز کرنوں ویسے کوئی نہیں ویسے یہ نیو بھی جو ہے چار پانسو کا ملکہ مگر کیا ہے کہ بھئی چیز اچھی ہونے چاہیے تو پھر ہی کچھ ہوتا ہے تو یہ تھا بھئی پرانے مارڈل کا تھا تو کافی ٹھیک تھا تو میں نے کہا بھئی یہ جوڑ کے تو کام میں پترییں وغیرہ لکا لوں گا تو ہودی ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو ہے جوتو والے آپ نے کیل لینے ٹھیک ہے نا جوتو والے کیل لینے تو آپ نے کرنا کہہ یہ ہاف کیل ادھر سے تھوڑا سا کیل اگزار لینا ہے تو آپ نے تھوڑا سا کیل باہر رکھنا ہے جس کے اوپر ہم جہاں سیٹ وغیرہ کو اوپر اس کے لگائیں گے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا کیل آپ نے نکالنا ہے یہ دیکھیں تو اسی طرح سے آپ نے ساری سیٹ کو کیل وغیرہ سے لگا لینے یہ دیکھیں تو یار اگر ویڈیو پسند ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا کافی عرصے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ بھئی آپ تو بتاتے نہیں کہ کوئی آپ کو کونسی ویڈیو چاہیے کیسی ویڈیو چاہیے تو اس لیے بھئی جو ہے میں بناتا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد یہ سیٹ کا فوم ہے تو یہ ہماری سیٹ کا پرانک کور ہے ٹھیک ہے نا یہ کور آپ نے لگانا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ کور جو ہے نا یہ اس کے اندر رکھیں گے اس کے بعد فوم وغیرہ جو اگر جہاں پہ چیز کوئی زیادہ بیٹھی ہو چیز سمجھو کہ آپ کا فوم جہاں سے زیادہ بیٹھا ہو نیچے تو وہاں پہ آپ نے یہ والے فوم وغیرہ بھی رکھ لیں یا اور کوئی چیز بھی رکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ بعض ذہن پہ رکھیں کہ جو نرم فوم ہے نا وہ وہ آپ جو ہے نا وہ رکھا کریں نرم فوم ٹھیک ہے تو کیا تھا کہ میں نے دیکھے کہ جو نیو جو نیو بائی کے وہ بھی اتنے ہارڈ ہوتے ہیں فوم آج کال جو آ رہے نا وہ بھی ہارڈ ہوتے ہیں فوم تو جو لوکل لکا کے دیتے تو یہ تھا بھئی فوم وغیرہ آپ نے اس طرح سے لکا لیں یہ دیکھیں جہاں سے آپ کو جو ہے وہ ہو تو آپ نے وہاں پہ لگا دے بھئی باری آتی ہے یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ رکھ لینی ہے سیٹ تو اس کے بعد جو اس کے اوپر فوم وغیرہ لگائے تھے اگر کوئی جو ہے سراف وغیرہ ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پہ یہ لگا لیں ٹھیک ہے سراف وغیرہ وہاں پہ آپ نے اس طرح سے فوم وغیرہ جوڑ دنے ٹھیک ہے نا میری بالکل یہ ہے نرم سیڈ ہے نرم یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ دیکھیں بالکل نرم سیڈ تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ فوم سے تو اس کے بعد بھائی جو ہے آپ نے سیڈ میں جاس رہا یہاں پہ ہے تھا سیڈ کا کور لگوانے کے لئے کہ بھائی سیڈ کا کور تھوڑا سا پھٹ گیا تھا کیونکہ کام بھی کچھ ایسی طرح کا کور جو پھٹ جاتا تھا ایک سال بعد جو پھٹ جاتا تھا پھٹ گیا تھا تقریبا تو سایڈ سے سا پھٹ گیا تھا چلو کور بھی چین کرا لیتے تو کور چین کرا تے پھر پوری سیڈ کا کمال ہو گیا یہ دیکھیں فوم وغیرہ آپ نے اچھی طرح سے راک لینے ٹھیک ہے نا تو جہاں سے زیادہ نیچے ہو فوم وغیرہ وہاں پہ آپ نے یہ راک لینے تو انشاءاللہ بھئی آپ کو ویڈیو یہ ضرور پسند آئے گی پسند آئی ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ کمال کی سیٹ بن جائے گی تو میں بہران ہو گیا تھا بھئی اس اتنی کمال کی تو اس کے بعد آتا ہے کور تو آپ یہ دیکھیں یہ کور جیسے میں کور کے لیے آیا تھا کہ کور ڈال دیں تو بھائی صاحب نے کور کیا سیٹ بھی مجھے ٹھیک کر کے دی دیں ٹھیک اب باس وہ کہہ رہے تھے بھئی یہ دیکھیں بالکل نرم یہ دیکھیں ہمو ڈال والی اچھا میں لاز میں اس کی بتاؤں گا سیٹ ٹھیک ہے کتنی کمال کی سیٹ ہوگی اچھ بھئی یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے کیل کے یہاں پہ ایسے لگائی جانا جسٹ تو یار امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کا پسند ہے تو لائک کریں اور مجھے دیں اجازت اور اپنا خیار رکھے گا اچھا بھئی کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ آپ کو چاہیے تو آپ بھئی کمیٹ کر دیا کریں بھائی کے حوالے سے ہوگی یا کوئی ایسی ہوگی لائٹس وغیرہ کے حوالے سے تو آپ بتا دیا کریں تو میں انشاءاللہ کوشش کیا کروں گا کہ میں آپ کو بھئی ویڈیو بنا کے دوں تو ایک بھائی نے کہا تھا کہ پیچھے والی لائٹ ہم بائک سٹارٹ کرتے تو کیا ہوتا کہ کلر چینز کرنا چھوڑ دیتی ہے تو انشاءاللہ میں لائٹ ابھی لے کے نہیں آیا انشاءاللہ میں جاؤں شہر جاؤں گا تو اس کے بعد میں لائٹ لے کے ہوں گا تو بھی انشاءاللہ بتاؤں بتاؤں کہ بھائی آپ کی لائٹ جو ہے وہ کلر کیوں نہیں چینی کرتی ٹھیک ہے میں آپ کو سب بتاؤں گا تو ابھی دے مجھے ازازت اور اپنا حیاء رکھے اللہ حافظ رکھے 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 کریں تستaves رکھے رکھے ٹھیک کیا لڑ رو ڈ رو اور رو ڈ زls رو sz